مووی کی شروعات میں نیو دیلی میں ایک میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے جہاں پر موسم کے بارے میں جانکاری دی جاتی ہے وہاں پر بہت سالوں سے موسم کی جانکاری رکھنے والا جیک ہال بھاشنر دے رہا ہوتا ہے وہ سبی کو چیتابنی دیتا ہے کہ دنیا کو جلد ہی ایک آب دجھنی پڑے گی جس کی وجہ سے سب کچھ برپ میں جم جائے گا اور جب وہاں بیٹھے کچھ لوگ اس سے یہ پوچھتے ہیں کہ ہم سب کے پاس کتنا وقت وجہ ہے تو جیک ان کو بتاتا ہے کہ ایسا ہونے میں کچھ صدیان لگیں گی لیکن اگر سب ہی نے جیواش میں ایدھن کا استعمال کرنا کم نہیں کیا تو ان کے پوتا پوتیوں کو اس سب کا سامنا کرنا پڑے گا اور اب سنبھیلن کے بعد جیک راشت سمودری اور وائیو منڈری پرشاسن کے ایک وقتی سے ملتا ہے جس کا نام ٹیری ریپسن ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک دوسرے سے اپنی جانچ پر نام کی باتیں کرنے لگتے ہیں اور جب وہ ایک دوسرے سے باتیں کری رہے ہوتے ہیں تب وہاں بہت زیادہ برف گر رہی ہوتی ہے جس کا مطلب موسم میں بدلاوانا شروع ہو گیا ہے اور اب کچھ ہفتوں کے بعد دنیا کے الگ الگ حصوں میں عجیب و گریب موسم شروع ہو جاتا ہے جاپان میں آسمان سے بہت ہی بڑے اولے گرنے شروع ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے بہت ہی لوگ مر جاتے ہیں اور یہ اتحاس کا آوی تک کے سب سے بڑے اولے ہوتے ہیں اب اس دوران سکوٹلینڈ میں تیری ریپسن ایک کمپیٹر میں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ سمودر کے کچھ حصوں میں اچانک سے تاپ پانے بدلاو آ گیا ہے اور یہ بدلاو اتنے اچانک اور رہ سمائی ہوتے ہیں کہ وہاں رکھے سمپرک سنگنل ترنت جم جاتے ہیں اور اب انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن میں انترک شیاتری دیکھتے ہیں کہ پرتوی کے شوپ منڈل کی طرف ایک بہت بڑا توفان بن رہا ہے اور پھر اگلے درشنے میں واشنگٹن ڈی سی کو دکھا جاتا ہے جہاں جیک اپنے بیٹے سم کو ہوای ایڈے پر چھوڑنے آ ہوتا ہے سم ایک بہت بودھی مان ویدھیارتی ہے جسے نی آرک میں ایک مقابلے میں حصہ لینے کے لئے بلائے گیا ہوتا ہے حالانکہ اس کے پتا ایک جانے مانے وقتی ہے اور سم ان سے کافی ناراض ہوتا ہے کیونکہ اس کے پتا ہمیشہ اپنے کام کی وجہ سے اس میں بیست رہتے ہیں وہ سم کو وروسہ دلاتے ہیں کہ کام سے ریٹائر ہونے کے بعد سارا وقت وہ اپنے پاریوار کے ساتھ بتائے گا اور پھر بعد میں جب سم کے دوست لورا اور برین نیوارک پہنچ جاتے ہیں تو وہ ان سے ملنے جاتا ہے جہاں اس کا دھیان پکشیوں کے ایک جھنڈ پر جاتا ہے جوڑ کر پشنم کے اوڑ جارے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے کہ وہ پکشی کسی چیز سے دور بھاگ رہے ہوں اب اسی بھی اس ٹیری جیک کو کال کرتا ہے اور اسے اپنے جانچ پر نام کے بارے میں بتاتا ہے اور وہ اس کو بتاتا ہے کہ آبدہ ان کی طرف تیجی سے بڑھ رہی ہے اور کسی کے پاس بھی اس سے بچنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے اور یہ کچھ ایسا ہے جو لگ وقت دس ہزار سالوں سے کبھی نہیں ہوا اب اس کے بعد کالیفونیا میں موسم کی جانکاری رکھنے والے کیندر میں ایک ٹیکنیشن اپنی گل فینڈ کے ساتھ مزے کر رہا ہوتا ہے اور تب ہی ایک آبنی اسے سنکڑ کی جانکاری دینے کے لئے کال کرتا ہے جو اسے بتاتا ہے کہ ایلے میں بڑے اولو کی بارش ہو رہی ہے اور یہ سننکا ٹیکنیشن ٹی وی چالو کر دیتا ہے اور یہ دیکھ کر حیران رہ جاتا ہے کہ گولف بول کی آکار والے اولو نے ایلے کے کچھ حصوں کو تباہ کر دیا ہے پھر وہ جلدی سے اپنے مالک کو کال کرتا ہے اور انہیں بتاتا ہے کہ کالیفونیا میں جلد ہی ایک باونڈر آنے والا ہے حالانکہ اب بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے کچھ ہی سمیں میں کئی ویشال باونڈر شہر کے چکر لگاتے ہیں اور اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیتے ہیں اب اس کی وجہ سے پریتھوی پر ہو رہا ہے بدلاو کے کاران واشنگٹن ڈی سی میں آپ آت کالین بیٹھا کلا جاتی ہے وہاں موجود لوگوں میں سے ایک آدمی دنیا کے الگ الگ حصوں میں خطرناک موسم کی گھٹناؤں کے بارے میں بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ پریتھوی پر کچھ تو غلط ہو رہا ہے تب ہی جیک جو وہاں پر اس وقت موجود ہوتا ہے وہ سب کو بتاتا ہے کہ یہ سب کچھ اتری اٹلانٹک دھاراؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے لہریں تیجی سے پگھلنے والی برف کی وجہ سے آ رہی ہے وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ صرف ابھی شروعات ہے اور کچھ ہی دنوں میں موسم اس سے بھی زیادہ بھیانہ کھو جائے گا پھر جیک وائز پریزیڈنٹ سے ملتا ہے اور وہ انہیں یہ سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ یہ پرستیتی بہت ہی ناجک ہے وہ انہیں یہ بھی بتاتا ہے کہ وہ خطرناک توفان کسی بھی وقت آ سکتا ہے اس لئے اس وقت اتری راجیوں میں سے لوگوں کو نکالنا بہت ہی ضروری ہے حالانکہ اپرا شرپتی اس کے بعد تو گمیرتا سے نہیں لیتا اور وہاں سے چلا جاتا ہے پھر یوکے میں کہیں اور بہت زوروں سے برف گرنے شروع ہو جاتی ہے اس لئے رانی کو شاہی میل سے لجانے کے لئے تین ہیلیکپٹر کو بھجا جاتا ہے حالانکہ ان کے راستے میں وہ توفان کی بیچ سے گزرتے ہیں جس کی وجہ سے ان کی اپکران جلدی جم جاتے ہیں اور کچھ ہی سمیں میں ہیلیکپٹر کی بلیڈ بھی کام کرنا بند کر دیتی ہیں اور تینوں ہیلیکپٹر کے نیچے ہی مر جاتے ہیں ایک پائلٹ کسی طرح ہیلیکپٹر کے گرنے سے بچ جاتا ہے لیکن جیسے ہی وہ ہیلیکپٹر کا دروازہ کھولتا ہے وہ جم کر مر جاتا ہے اب واپس منہٹم میں سیم اور اس کے دوست واپس ڈی سی میں جانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن سبھی یاتایات سے بھاری بارش کی وجہ سے بند ہو جاتی ہے اور اس شہر میں بھار نکلنے کے لئے وہ تینوں سڑکوں پر نکل جاتے ہیں اور پورے شہر میں اپنا تھپری کا محول ہوتا ہے سبھی ڈرائوے ہوتے ہیں اور کسی کی بھی کچھ میں سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ کرے کیا تب یہ ایک بہت بڑی سنامی کہیں سے سامنے آ جاتی ہے اور وہ اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو ختم کر دیتی ہے بہت بڑی بڑی بیڈنگ اور یہاں تک کہ سٹیچو آب لیبرٹی بھی پانی سے گھڑ جاتی ہے سیم اور اس کے ساتھ یہ اپنی طرف آئے ہوئے خطرے کو دیکھتے رہتے ہیں اور اپنے حفاظت کے لئے نیشنل لیبرٹی میں گھس جاتے ہیں اور افسوس کے بعد تو یہ ہوتی ہے کہ ہزاروں لوگ اتنے بھاگی شالے نہیں ہوتے اور وہ سنامی میں بے کر مر جاتے ہیں پھر بعد میں ٹیری جیک کو کال کرتا ہے اور اسے بتاتا ہے کہ یوروپ سے ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہیں جنہوں نے ہیلیکاپٹر تک کو گرا دیا ہے اب یہ سنکر جیک کے دیماغ کی بتی جلتی ہے اور کچھ ریسرچ کرنے کے بعد اسے پتہ رکھتا ہے کہ توفان یو ایس میں ان کی امی سے جلدی پہنچ جائے گا واسطوں میں سب کچھ جملے سے پہلے ان کے پاس صرف اٹھالیس گھنٹے بچے ہوئے ہیں اور اس کے بعد وہ موسم کی جانکاری دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ دنیا کے الگ لگ حصوں میں تین بہت بڑے توفان بن رہے ہیں وہ ہر دن بڑھتے ہی جا رہے ہوتے ہیں اور یوروپ میں اس خطرناک توفان کی استطیق پہلے ہی شروع ہو جاتی ہے اب اسی دوران سیم لیبریری میں ٹیلی فون ڈھوننے لگتا ہے کیونکہ اس جگہ پر کوئی بھی فون ریسپشن نہیں ہوتا اس لئے وہ بلڈنگ کی کسی اور منجل پر جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس کو وہاں پر ٹیلی فون مل جاتا ہے لیکن وہ لگ بھگ پانی میں ڈوبا ہوتا ہے اور پھر اپنے ماتا پتا کو کال کرنے کے لئے بے قرار وہ تیار کر ٹیلی فون تک پہنچ جاتا ہے اور آخر کار انہیں کال کرتا ہے جیک بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ اس کا بیٹا ابھی بھی زندہ ہے اور اس کو وہ ضروری باتیں بتانے لگتا ہے وہ سیم کو بتاتا ہے کہ اسے گھر کے اندر ہی رہنا ہوگا اور طوفان کی گزرنے کا انتظار کرنا ہوگا اگر وہ بہار جانے کی کوشش کرے گا تو وہ ترند ہی جم کر مڑ جائے گا یہ سن کر سیم تھوڑا چندیت ہو جاتا ہے لیکن جیک اس کو یہ کہتے ہوئے شانت کراتا ہے کہ وہ جلدی اسے وہاں سے بچانے کے لئے آئے گا اب اگلے دن لائبری میں ہر کوئی کپڑے اور راشن اکھٹھا کر رہا ہوتا ہے کہ تب ہی انہیں بہار سے ایک عجیب سی آواز سنائی دیتی ہے اور جب وہ کھڑکیوں سے بہار جھانک کر دیکھتے ہیں تو بلکل یہ احران نہ جاتے ہیں وہاں ایک پانی والا جہاز گھوم رہا ہوتا ہے اور کئی اور ڈی سی میں دکھاتے ہیں کہ راجیوں کے موکھیوں کی میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے اور جیک کو حالت کی جانکاری دینے کا کام سوپا گیا ہوتا ہے لیکن شروعات سے پہلے ہی وہ یہ کہہ کر سبھی کو ڈرا دیتا ہے کہ سب سے برا تو ابھی آنا باقی ہے پھر وہ ان کو سجھاب دیتا ہے کہ انہیں دکھشن راجیوں کے لوگوں کو جلد جلد وہاں سے نکالنا ہوگا اور انہیں میکسکو میں لے جانا ہوگا ایک بار پھر سے اپراشن پتی اس کی یوجنا کو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اتنی بڑی ماترہ میں لوگوں کو ایک جگہ سے دوسرے جگہ لے جانا سمبھ نہیں ہے وہ اسے یہ بھی پوچھتے ہیں کہ اتر میں رہنے والے لوگوں کو کیا ہوا تو جیک کو انہیں بتاتا ہے کہ ان کی مدد کرنے کے لیے بہت دیر ہو چکی ہے اگر وہ اپنے گھر سے باہر قدم رکھیں گے تو وہ ترنت جم کر مر جائیں گے وہ سب سے اچھا یہی کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی رہیں اور توفان کی ختم ہونے کا اندزار کریں حیرانے کی بات ہوتی ہے لیکن راشتے پتی اس بار جیک کے سلا کو مان جاتے ہیں اور راشتے پتی رکشک کو آدیش دیتے ہیں کہ بچے ہوئے لوگوں کو جلت جلت نکال کر دکشن میں پہنچا جائے اب نیو یورک میں دکھاتے ہیں تو لیبری میں چھپے ہوئے لوگ کچھ لوگوں کو جمعے پانی پر چلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور لیبری میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو یہ پتا چلتا ہے کہ وہ گرم راجو کی طرف جا رہے ہیں اور یہ سن کر وہاں کے سبی لوگ برف کے گہرے ہونے سے پہلے ہی جانے کا فیصلہ کرتے ہیں سیم آنے والے خطرے کے بارے میں جانتا ہے اس لئے وہ سبی کو سمجھاتا ہے کہ اگر وہ باہر جائیں گے تو وہ سبی مر جائیں گے لیکن وہ سبی اس کی بات پوری طرح سے نظر انداز کر دیتے ہیں اور پھر کچھ سمیں بعد سبی وہاں سے چلے جاتے ہیں صرف سیم کے ساتھی اور دو تین لوگوں کے علاوہ وہاں کوئی نہیں رکھتا اب اس دوران جیک اپنے ساتھ کام کرنے والے ایک وقتی اور اپنے دوست کے ساتھ نیو آرک تک جانے کا فیصلہ کرتا ہے ایک کا نام فرینک ہوتا ہے اور دوسرے کا نام جیسن کیونکہ وہ تنوں کئی بار خود کے کام سے آرٹک جا چکے ہوتے ہیں تو وہ اس موسم کے عادی ہو چکے ہیں اور واپس لائبری میں دکھاتے ہیں تو سیم اور اس کے ساتھ ہی بیلڈنگ میں کھانا ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اور تب ہی انہیں وینڈنگ مشین ملتی ہے وہ چمنی کو جلانے کے لئے کچھ کتابیں گھٹا کرتے ہیں اور کہیں اور جیک اور اس کے ساتھ ہی گھنی برف میں سفر کر رہے ہوتے ہیں تب ہی اچانک ان کی گاڑی ڈکرا جاتی ہے اور انہیں اپنی آگے کی یادرہ پیدا شروع کرنی پڑتی ہے پھر وہ کچھ گھنٹے چلتے ہیں لیکن دربھاگے سے جب وہ کمزور بیلڈنگ کے اوپر چڑتے ہیں تو فرینک کی وجہ سے کانچ ٹوٹ جاتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے لیکن قسمت سے وہ ایک رسی کو پکڑ کر بچ جاتا ہے اور دونوں رسی کو پکڑ کر اس کو اوپر کھچنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن تب ہی کانچ ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے اور اسی لئے کوئی اور طریقہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنی رسی کو کار دیتا ہے اور خود کو قربان کر دیتا ہے تاں کہ اس کے دوست اپنے مشن کو آگے بڑا سکیں اب لائیوریری میں لورا کو اچانک سے بخار آ جاتا ہے اور وہ بھی ہوش ہو جاتی ہے اور سبھی اس بات سے بہت چنتیت ہو جاتے ہیں اور اس کے بیمار ہونے کی وجہ دیکھنے لگتے ہیں اور انہیں پتا چلتا ہے کہ اس کے پیر پر چوٹ لگی بھی ہے جس کی وجہ سے شاید اس کا انفیکشن ہو گیا ہے ان سبھی میں سے ایک مہینہ جو ایک نرس ہوتی ہے انہیں بتاتی ہے کہ لورا کو جلد سے جلد پینیسلن کا انجیکشن دینا چاہیے ورنہ اس کے پیر کو کارڈ کر الگ کرنا پڑے گا اور پھر اپنے دوستوں کو بچانے کے لئے سیم پاس ہی پانے والے جہاز میں جانے کا فیصلہ کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ شاید وہاں کچھ دبائی ضرور ہوگی اور جیسے وہ جانے والا ہوتا ہے برین اور ایک آدمی جس کا نام چیڑی ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ جانے کا فیصلہ کرتے ہیں اب اگلے درشے میں اپ راشت پتی جب ایک سینہ کے اڈے پر ہوتا ہے اسے پتا لگتا ہے کہ راشت پتی کے ساتھ ایک حادثہ ہوا ہے جس پر ان کی موت ہو گئی ہے اور معاملے کو اور برا بنانے کے لئے شود کرتاؤں کو پتا چلتا ہے کہ دوفان کی کیندر نے اپنا راستہ ہی بدل لیا ہے اور اب وہ نیورک کے شہر کی طرح بڑھ رہا ہوتا ہے اب کہیں اور دکھاتے ہیں تو جیک اور جیسن دھیرے دھیرے اپنی منزل کے اور بڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن تب ہی درواغیے سے جیسن تھکاوٹ کی وجہ سے بھی ہو چھو جاتا ہے جس کی وجہ سے جیک کو اس کو کھینچنا پڑتا ہے اور پھر لائبری میں وہ تینوں باہر نکلتے ہیں اور جہاز کے اندر پہنچاتے ہیں حالانکہ راستے میں ان کی مہیک بھوکے بھیڑیوں کی جھنڈ کو آ جاتی ہے جو پاسی کے چیڑیا گھر میں سے بھاگ کرائے ہوتے ہیں سیم برین اور جیڈی جہاز کے رسوئی میں جاتے ہیں جہاں انہیں کچھ پینیسنل ملتی ہے پھر وہ وہاں کچھ اور ضروری سامان ڈھونڈنے لگتے ہیں لیکن اچانک سے ان پر وہ بھیڑیوں کا جھنڈ حب نہ کر دیتا ہے سیم اور برین کسی طرح بچ کر دوسرے کمرے میں بھاگ آتے ہیں لیکن جیڈی کو بھیڑیوں کا جھنڈ بری طرح سے کار دیتا ہے لیکن پھر بھی وہ کسی طرح ان بھوکے بھیڑیوں سے بچ جاتا ہے اور اب وہ تینوں وہاں سے بچنے کے لئے الگ الگ طریقے سوچ رہے ہوتے ہیں سیم باہر دیکھتا ہے کہ آسمان تھوڑا صاف ہو رہا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ توفان کا کیندر ان کے آس پاس ہی ہے اور اب ان کے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا ہوا ہے اس لئے وہ خطرناک طریقے سے وہاں سے نکلنے کا فیصلہ کرتا ہے اور باہر لٹک کر دوسرے کمرے میں جاتا ہے اور بھیڑیوں کے چھنڈ کو رسوئی سے دور لے کے جاتا ہے پھر وہ بھاگتے ہوئے بھیڑیوں سے بچتے بچتے اس جہاز سے باہر نکل جاتا ہے اور کچھ سمیں بعد وہ اپنے دوستوں کے پاس پہنچتا ہے لیکن اس بار جیڈی کھڑا نہیں اپاتا اس لئے سیم اور برین برفر چلنے مالی ایک گاڑی لے کر آتے ہیں اور جیڈی کو کھینچتے ہوئے لابریری تک لے کے جاتے ہیں اب دوسری طرف جیک جیسن کو کھینچ رہا ہوتا ہے تب ہی وہ بھی آسمان کی اور دیکھتا ہے جس سے اس کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ توفان ان کی طرف تیئی سے بڑھ رہا ہے اور بینہ سمیں برباد کیے وہ برف کے اندر کسی گھر کو ڈھوننے لگتا ہے اور انہیں ایک کھڑکی ملتی ہے اور اس سے جیسن کو اندر فنگ دیتا ہے اور خود اندر جانے سے پہلے وہ توفان سے بچنے کے لئے سب ہی راستے بند کر دیتا ہے توفان اس جگہ پر حملہ کرتا ہے اور اپنے راستے میں آنے والے ہر چیز کو جبانے لگتا ہے اب تینوں لڑکی بھی سائی سمیں پر لیبرینی میں پہنچ جاتے ہیں اور مرنے سے بچ جاتے ہیں پھر وہ آگ کو جلائے رکھنے کے لئے تیجی سے کام کرتے ہیں کیونکہ وہیں ایک ایک کلوتی چیز ہوتی ہے جو انہیں اس بری ٹھنڈ سے بجا سکتی ہے جیک بھی آگ جلانے کی کوشش کرتا ہے اب کچھ سمیں کے بعد جیسن اڑتا ہے اور دیکھتا ہے کہ پوری جگہ جم چکی ہے اور اب جب توفان کا کیندر وہاں سے ہٹ گیا ہوتا ہے تو جیک اپنے مشن کو واپس شروع کرنے کا فیصلہ کرتا ہے جیک اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے کہ باہر ابھی بھی خطرہ ہے لیکن جیک اس سے کہتا ہے کہ اس کے پاس زیادہ سمیں نہیں بچا ہے اس رات وہ دونوں ایک ٹینٹ میں سو جاتے ہیں اور مانفتہ کی بھوشے کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر جیک اسے بتاتا ہے کہ انسانوں نے پہلے بھی بہت بار ایسا توفان جھیلا ہے لیکن اگر وہ اس بارہ زیادہ سابدھان نہیں رہیں گے تو اس بارہ ضرور ختم جائیں گے اور پھر آخر کار بناشکاری مانسون کے کچھ ہفتوں کے بعد انٹرنیشنل سپیس اسٹیشن کو کچھ اچھی سنکید ملتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ توفان یوروپ میں ختم ہو جاتا ہے اور انہیں اتنے ہفتوں کے بعد زمین کا کوئی حصہ نظر آتا ہے اسی بیچ جیک ٹینٹ سے باہر نکلتا ہے اور دیکھتا ہے کہ آسمان صاف ہو گیا ہے اور سورج بھی نکل آیا ہے اور پھر کچھ دیر چلنے کے بعد وہ جمع و سٹیچو آف لیبرٹی اور کچھ پانی والے جگہوں کے پاس سے گزرتا ہے جو پوری طرح سے برف میں ڈوب چکے ہوتے ہیں اور اتنے دن کش اور پیٹا سہنے کے بعد وہ آخر کار امینہ ٹیم پہنچ جاتا ہے حالانکہ جب وہ لیبرٹی کی جگہ پر پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ جگہ پوری طرح سے برف سے ڈھکی ہوئی ہے اور اس کی ساری امید ختم ہو جاتی ہے اور وہ دونوں وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن تب ہی وہ برف میں سے ایک چھوٹا سا چھیت دیکھتا ہے جو لیبرٹی کے اندر جا رہا ہوتا ہے اور بینہ سمیں برباد کیے جیک اس راستے سے لیبرٹی کے اندر جاتا ہے اور جیساں اس کی پیچھے پیچھاتا ہے پھر وہ دونوں سیم کو ڈھونڈنے لگتے ہیں اور سو بھاگے سے ادھر ادھر ڈھونڈنے کے بعد اس کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور یہ پتا چلتا ہے کہ آگ کی وجہ سے سیم اور اس کے ساتھ ہی ابھی بھی زندہ ہوتے ہیں اور پھر آخر کار دونوں باپ بیٹے ہفتوں کے بھیانک موسم کے بعد ایک دوسرے سے ملتے ہیں اب اس کے بعد میکسکو میں نئے راستے پتی کو پتا چلتا ہے کہ نی آرک میں کچھ لوگ بچ گئے ہیں اور اس بات کو سن کر وہ بڑے ہی اتیجت ہو جاتا ہے اور وہ ٹی وی پر گھوشنا کرتا ہے کہ وہ اتری راڈیو سے لوگوں کو نکان لے کے لیے بچاؤں کے لیے شروع کر رہے ہیں اور آخر کار ہیلیکاپٹر ایمینٹم پہنچ جاتا ہے جہاں بہت سے لوگ زندہ ہوتے ہیں وہ چھتوں پر اکھٹا ہوتے ہیں اور بچائے جانے کا اندزار کر رہے ہوتے ہیں ہیلیکاپٹر جیک اور اس کے ساتھ ہی کے پاس پہنچتا ہے اور انہیں دکشن کی اور جائے جاتا ہے اور مووی کے آخری سین میں نیشنل سپیس اسٹیشن کے ایسٹرنٹ دھرتی پر نگاہ رکھ رہے ہوتے ہیں اور انہیں آج تک سب سے صاف آسمان دکھائی دیتا ہے اور دوستو یہاں پر یہ مووی ختم ہوتی ہے اگر آپ کو مووی اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو ایک لائک اور چینل کو سبسکرائب ابھی کر دیں اور فائنلی تھنکس ور واشنگ